اسلام علیکم ویورز دیسیہ چانل میں خوش آمدید آج ہم بات کریں گے املی کے صحت پر حیرت انگیز فوائد کے بارے میں مگر مزید بتانے سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چانل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اسے سبسکرائب کر دیجئے اور بیل آئیکن پر کلک کر دیں ناظرین املی کا استعمال زمانے قدیم سے بطور غزہ اور علاج کیا جا رہا ہے اسے اکثر کھانوں کا ذائقہ بڑھانے کے لیے بھی استعمال میں لائے جاتا ہے کھانوں کا ذائقہ بڑھانے کے علاوہ املی میں وائٹیمن سی وائٹیمن ای اور وائٹیمن بی اس کے علاوہ کیلشیم فوسفورس آئیرن پوٹیشیم میگنیز اور غزائی فائبر بھی بھرپور مقدار میں پائے جاتے ہیں املی کا پودہ شمالی افریقہ اور ایشیائی ممالک میں پائے جاتا ہے املی کے پودے کے پتے بھی ذائقے میں کھٹے ہوتے ہیں جبکہ املی خود ایک فرحت بخش پھل ہے املی میں طاقتور انٹی آکسیڈنس اور انٹی انفلمیٹری اجزاء پائے جاتے ہیں املی کا استعمال بیماروں کے علاج کے طور پر بھی کیا جاتا ہے املی کے استعمال سے حاصل ہونے والے چند فوائد کے بارے میں بات کرتے ہیں املی میدے کی صحت کے لیے مفید ہے فرحت بخش پھل ہونے کے سبب املی کے استعمال سے میدے پر صحت مند اثرات مرتب ہوتے ہیں غزائی ماہرین کے مطابق مسالہ کھانے کے سبب میدے میں پیدا ہونے والی گرمی اور تضابیت کا موثر علاج بھی املی میں موجود ہے املی میں وائٹیمنز اور منرلز کسیر مقدار میں پائے جاتے ہیں جس کے استعمال سے صحت ٹھیک رہتی ہے دل کی صحت کے لیے بہترین ہے املی میں پوٹیشم بڑی مقدار میں پایا جاتا ہے جس کے باعث یہ بلڈ پریشر کو کم کرنے میں اہم کردار ادا کرتی ہے اور دل کو پرسکون رکھتی ہے املی میں موجود فائبر شریانوں سے برے کالیسٹرول کو ختم کرتا ہے اور آنکھ کے کینسر سے بچاؤ ممکن بناتا ہے املی میں پوٹیشم آئرن سیلینیم کیلشیم زنک اور کوپر کی وافر مقدار پائی جاتی ہے اس میں موجود آئرن کی وجہ سے خون کے سرخ خلیے بنتے ہیں اور دیگر منرلز اور دھاتوں سے خون میں مادوں کی مقدار متوازن رہتی ہے املی کی تاثیر تھنڈی ہونے کے سبب بلڈ پریشر بھی کنٹرول میں رہتا ہے وزن میں کمی وزن میں کمی کے لیے املی کا استعمال بہتر نتائج دیتا ہے املی بھوک کو کم کرتی ہے اور یہ جسم میں اضافی چربی جمنے نہیں دیتی قوت مدافعت املی میں موجود وائٹیمن سی اور دیگر انٹی آکسیڈنس انسانی جسم کے لیے بہترین دوا کا کام کرتے ہیں املی مدافعتی نظام کو فروغ دے کر انسانی جسم کو بیماریوں سے بچاتی ہے اور صحت من زندگی کو یقینی بناتی ہے املی اور آلو بخارے کو الگ الگ ایک کپ پانی میں رات بھر کے لیے بھگو دیں صبح ان کے بیج نکال کر گودے کو بلینڈ کر لیں دو کپ پانی میں شگر کے ساتھ اس مرقب کو پانچ منٹ کے لیے پکا کر تھنڈا کر لیں اب بلینڈر میں برف پکا ہوا املی کا مرقب اور نمک ڈال کر بلینڈ کر لیں اور تھنڈا ہونے کے لیے فریج میں رکھ دیں تھنڈے ہونے کے بعد مہمانوں کو پیش کریں یا نوش فرمائیں ناظرین مجھے امید ہے کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی اس ویڈیو کو اپنے دوستوں اور فیملی کے ساتھ شیئر کر دیجئے گا اللہ حافظ